سپریم کورٹ کا فیضاباد دھرنا انکواری کمیشن کی ریپورٹ پر اظہار برہمی انکواری کمیشن نے کوئی فائننگ دی نامل کو ہونے والے نقصان پر کچھ لکھا چیف جسٹس کے نے مارکس کہا یہ کس قسم کا انکواری کمیشن تھا ریپورٹ لکھنے والوں کی اہلیت کیا تھی لگتا ہے اپنا کام کسی اور کے سپرد کر دیا تھا منڈیٹ فیض حمید کو بری کرنا تھا لگتا ہے انکواری کمیشن کو پنجاب حکومت سے کوئی بغض ہے کیا ٹی ایل پی کی جانب سے کسی کو بلائے گیا ان کا موقع تو لازمی تھا دوزار انیس والے فیصلے پر عمل کرتے تو شاید نو مئی کے واقعات نہ ہوتے سنی تحاد گانسل کی مقصود نشستیں دیگر جماعتوں کو دینے کا فیصلہ موتل حکم نامہ جاری لکھا ارکان کی اب تک ڈالے گئے ووٹ اور قانون سازی مرائے موتل تصور نہیں ہوگی حکم کا اطلاق ماضی سے نہیں آج سے ہوگا ٹینی جنرل کا فیصلے میں متناسب نمہندگی میں اضافی ارکان کا لفظ لکھنے پر اعتراض سپریم کورٹ نے متناسب نمہندگی کا لفظ حکم نامے سے نکال دیا لارڈ جبینچ تشکیل دینے کی استدا کمیٹی کے سامنے رکھنے کی ہدایت تین جون سے روزانہ کی بنیاد پر سمات ہوگی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہمارے موقف کے تائید پہلے دن سے موقف تھا ہمارے ساتھ غیر آئینی سلوک ہوا موتل ارکان اب کسی قانون سازی میں حصہ نہیں لے سکتے حکومت اکثریت کی بنات پر آئینی ترمیم لانا چاہ رہی تھی اب منصوبے پر عمل نہیں کر سکتی بیریسر گوھر کی میڈیا سے گفتگو کہا فیصلے کا مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں امید ہے سپریم کورٹ بانی پی ٹی آئی کی کیسز پر بھی جلد فیصلہ کرے گی سلمان اکرم راجہ بولے معاملے کا حتمی فیصلہ پانچ رکنی یا اس سے بڑا بینچ کرے گا عدلیہ اور عبام آئین پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے کندم کی خیرداری پر حتمی پولیسی کیا ہوگی نواز شریف کی زیر سدارت پارٹی رہنموں کی بیٹھے وزیراعالہ پنجاب مریم نواز اور نیگر مرکزی رہنمہ شریک اہم فیصلے متبکے وزیراعظم کی بھی شرکت کا امکان انکوائری کمیٹی کی ریپورٹ پر بریفنگ دیں گے جندم کا سکینڈل تین سو پچاس عرب کا ہے مقدمہ نیب میں چلنا چاہیے اوفرس دشیل لیڈر عمر ایوب کا مطالبہ کہا فارم سنتالی سے متعلق انواروحلا کاکڑ کے بیان سے ثابت ہوتا ہے کہ دھاندری ہوئی تحقیقات ہونی چاہیے مجاب حکومت کا گندم خریداری سے کوئی تعلق نہیں تھا برین ملک سے گندم انگمانے کا فیصلہ وفاق کی حکومت کرتی ہے وزیر داخلہ محسن اکوی کی پیس کانفیس پولے کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں میرے خلاف تحقیقات ہوں مگر انکوائری کمیشن کو کچھ نہیں ملے گا پاکستان سعودی عرب کے برادرانہ تعلقات میں نیا با پاک سعودیہ سرمہکاری فارم کا اسلام آباد میں افتتا سرمہکاری اگلے محرد تک لے جانے کا عظم پاکستان انویسٹمنٹ کے لیے انتہائی موضوع ہیں موشی طور پر مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں سعودی نائب وزیر براہ سرمہکاری ابراہیم بن یوسف المبارکہ خطاب وزیر تجارت جام کمال سرمہکاروں کو سہولیات فراہمی کے لیے پرازم وقت آ گیا ہے نیجی شعبہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے وزراء اور بیروکریسی کو پچھلے بینچوں پر بیٹھنا پڑے گا وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنزیب نے کہا بیرونی سرمہکاری کے فروغ کے لیے کوشہ ہیں موشی اصلاحات ایجنڈا اور پالیسیز میں تسلسل ضروری ہے وفاقی وزراء نے پریس کانفرنس بھی کی وزیر پیٹولی مصدق ملک نے کہا نا امیدی ختم کر گئے پاکستان کا نیا ویجن سامنے لارہے ہیں سعودی عرب کی 35 کمپنی سرمہکاری کے لیے تیار ہیں اور واضح میں جو ہونا تھا وہ ہو گیا ورلڈ کپ میں 100 فیصد کارکردگی دیں گے یقین ہے ٹرافی لے کر آئیں گے کومی ٹیم کے کپتان بابرازم پرازم کہا ورلڈ کپ سر پر ہے روٹیشن پالیسی کا وقت نہیں جتنے میچز ہیں بہترین ٹیم کھیلائیں گے کسی سے زیادتی نہیں کریں گے